ایوب اکتالیس ماں باب کیا تو مگر کو کوشت سے باہر نکال سکتا ہے یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے یا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا کیا وہ تیرے ساتھ اہد باندے گا کیا تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکر بنا لے گا کیا تو اسے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندے گا کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے کیا وہ اسے سوداغیروں میں تقسیم کریں گے کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہیگیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا دیکھ اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گرنا پڑے گا کوئی ایسا تندھ ہو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جررت کرے پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے نہ میں اس کے ازا کے بارے میں خاموش رہوں گا نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے اس کے جبروں کے بیچ کون آئے گا اس کے موں کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے اس کے دانتوں کا دائرہ دہشتناک ہے اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہیں جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں وہ ایک دوسری سے ایسی جھٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی وہ ایک دوسری سے باہم پیوستہ ہیں وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدہ نہیں ہو سکتی اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں اس کے موں سے جلتی مشلیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں اس کے نتھنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے موں سے شولیں نکلتے ہیں طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے اس کے گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں وہ اس پر خوب سٹی ہیں اور ہٹ نہیں سکتی اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے بلکہ چکی کے نچلے پاتھ کی طرح جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ در جاتے ہیں اور گھبرا کر ہواس باختہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا نہ بھالے نہ تیر نہ برچی سے وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی تیر اسے بھگا نہیں سکتا فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں لاتھیاں گویا تنکے ہیں وہ برچی کے چلنے پر ہستا ہے اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہیں وہ کیچڑ پر گویا ہنگا پھیرتا ہے وہ گہراؤ کو دیکھ کی طرح کھولاتا اور سمندر کو مرہم کی مانند بنا دیتا ہے وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑ جاتا ہے گہراؤ گویا سفید نظر آنے لگتا ہے زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے